اسلام علیکم جی ویلکم بیکٹو می چینل آج ہم اینجی 503 کا لیسن 4 کور کریں گے تو انٹرنیشنل لانگویج کے طور پر اگر انگلیش کو دیکھا جائے تو اوویال نو بہت دیکھیں کہ اس کی کتنی زیادہ امپورٹنس ہے کتنی زیادہ وائیڈلی ایکسپٹ کی جاتی ہے تو ٹوپک 18 دیکھیں جس میں یہی بتایا گیا اس پورے لیسن میں یہی باتیں ڈسکس کی گئی ہیں تو اس لیے تھوڑا بہت ہم ڈیل کر لیتے ہیں کہ کس بارے میں بتایا گیا ہے باقی بہت زیادہ امپورٹنس چیزیں نہیں ہیں ٹوپک 18 دیکھیں اس میں بتایا گیا ہے ایک مسکونسپشن شیئر کیا گیا ہے کہ بہت سارے لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ می بھی لانگویج انٹرنیشنل لانگویج تب بنتی ہے جب اس کے بہت زیادہ سپیکرز ہوتے ہیں لیکن ایسا نہیں ہوتا انٹرنیشنل لانگویج وہ لانگویج ہوتی ہے جس کو نو نیٹیو سپیکرز بھی جو ہے وہ وائیڈلی اکسپٹ کریں اور اس کو بولیں ٹھیک ہے یعنی کہ انٹرنیشنل لانگویج is one which is spoken by a vast majority of people who are not native to it ٹھیک ہے تو یہ بات آپ لوگوں نے یاد رکھنی ہے اس کے علاوہ یہاں پر کچھ کریکٹرسٹکس بتائے گئے ہیں کہ انٹرنیشنل لانگویج کے کیا کریکٹرسٹکس ہوتے ہیں کہ it is spoken by a lot of people the speakers of an international language don't need to assume the culture of the said language یعنی کہ ایک ایسی لانگویج ہو کہ اس کے جو speakers ہوں یعنی اس کے جو users ہوں انہیں اس کے کلچر کو بتانے کی ضرورت نہ پڑے یعنی کہ اتنا زیادہ اس کا کلچر وائیڈلی اکسپٹ کیا جا رہا ہو کہ بتانے کی بھی ضرورت نہ پڑے ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پر بتایا گیا کہ انٹرنیشنل لانگویج کی ownership جو ہے وہ کوئی ایک country نہیں کہہ سکتی کہ اس کی ownership اس کے ہاتھ میں ہے ٹھیک ہے بلکہ بہت ساری countries اس کی ownership کا کلیم کر سکتی ہیں تو یہ بات بھی آپ لوگوں نے یاد رکھنے ہیں اس کے علاوہ یہی پوائنٹس یہاں پر بتایا گیا ہیں پہلے تین چار پوائنٹس آپ لوگوں نے ایک دفعہ پڑھ لینے ہیں اس کے علاوہ یہاں چوتھا پوائنٹ دیکھیں the goal of its education is to enable learners to communicate the ideas and cultures وہی پرانی باتیں کہ انگلیش لانگویج کے جو users ہوتے ہیں ان کا یہی goal ہوتا ہے نا کہ انگلیش لانگویج کے تھرور جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ easily communicate کر سکیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہاں پر کچھرو 3 concentric models بتایا گئے ہیں جس میں ہمارے پاس inner circle outer circle and then expanding circle آ جاتا ہے inner circle میں وہ users آتے ہیں جو انگلیش کے native speakers ہوتے ہیں ٹھیک ہے جن کی یہ mother tongue ہوتی ہے ٹھیک ہے تو ان میں ہمارے پاس ان کے users کی جو ہے وہ range بتایا گیا ہے کہ 320 سے 380 million users ہیں اس کے ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہاں پر بتایا گیا ہے کہ یہ بولی جاتی ہے کون کون سی countries میں انگلینڈ, USA, Canada, Australia یہ ساری countries میں بولی جاتی ہیں اور اس کے علاوہ ساتھ ہی ساتھ بتایا گیا ہے کہ یہ norm providing ہے یعنی کہ یہاں سے norms provide کی جاتی ہیں کیونکہ یہ native speakers کی language ہے ٹھیک ہے اس کے بعد outer circle جس میں بتایا گیا ہے کہ اس کے 300 سے 500 million users ہیں speakers ہیں اور ساتھ ہی ساتھ outer circle میں وہ countries آ جاتی ہیں جو کہ انگلیش کو official language کے طور پر use کرتی ہیں انگلیش کو as a second language بھی آپ کہہ سکتے ہیں use کرتی ہیں اور یہ countries ہیں وہ norm developing ہوتی ہیں ٹھیک ہے یعنی کہ یہ norm اپنی خود بنا لیتی ہیں جیسے اگر پاکستان اور انڈیا کی بات کی جائے تو انہوں نے انگلیش کو ایک new variety کے طور پر accept کیا ہے یعنی کہ کچھ words جنہوں نے اپنے add کر دی ہیں اور ایک اپنے way میں انہوں نے انگلیش کو adopt کیا ہے وہ accent نہیں follow کیا ہوا تو انہوں نے ایک طرح سے اپنی norm بنا لی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد expanding circle میں وہ countries آ جاتی ہیں جو کہ جن کے کوئی colonial history نہیں ہے ٹھیک ہے colonial history کے بارے میں میں نے آپ لوگوں کو پچھلے lecture میں بتایا تھا اور ساتھ ساتھ اس کے million users کتنے ہیں 320 سے 380 million users ہیں اور اس کے علاوہ بتایا گیا ہے کہ یہ norm providing ہے یعنی کہ expanding circle میں norm providing نہیں آئے گا اصل میں شاید ان سے mistake ہو گئی ہے یہاں پر norm dependent آئے گا یعنی کہ ان کی کوئی prominent norms نہیں ہیں بلکہ یہ inner circle یعنی کہ جو اس کے native speakers ہیں انگلیش کے ان کی norm پر ہی depend کرتے ہیں ٹھیک ہے اگر یہ انگلیش language کو سیکھتے ہیں تو as it is جیسے وہ ہے اسی طرح سیکھتے ہیں یہ کوئی norm provide نہیں کرتے یا کوئی norm develop نہیں کرتے ٹھیک ہے یہ norm dependent ہوتے ہیں تو یہاں پر اگر mistake ہے تو آپ اسے ٹھیک کر لی جائے گا then ہمارے پاس topic 19 آ جاتا ہے topic 19 جو ہے یہ بہت easy ہے اس میں native اور non native کی definition بتائے گا یہ کہ native speakers وہ ہوتے ہیں انگلیش کے جن کی انگلیش language mother tongue ہوتے ہیں جبکہ non native speaker وہ ہوتے ہیں جو کہ انگلیش کو as an official language یا second language کے طور پر یا foreign language کے طور پر use کرتے ہیں وہ ہمارے پاس non native speakers آ جاتے ہیں اس میں ٹھیک ہے تو یہ definition آپ لوگوں کو گر نہیں آتی آپ لوگ یہاں سے یاد کر لی جائے گا اس کے علامہ یہاں پر کچھ points consider کیے گئے ہیں جو کہ ایک طرح سے difference highlight کرتے ہیں between native and non native speakers انہیں ان points کو پڑھ لینا ہے کہ انگلیش as a lingua franca and its users تو بتایا گیا کہ native speakers اس قابل ہونا چاہیے انہیں کہ وہ جو ہے وہ create کر لیتے ہیں اپنے grammatical structures exactly no doubt کہ وہ native speakers ہوتے ہیں انہیں یہ حق ہوتا ہے کہ وہ create کر سکتے ہیں اپنے structures ٹھیک ہے تو یہی ساری باتیں ڈسکس کی گئی ہیں باقی اتنا asset important نہیں ہے اس کے بعد ہمارے پاس native اور non native debate آ جاتا ہے ٹھیک ہے یہ important ہے native اور non native debate تو اس میں بتایا گیا ہے کہ اگر تو دیکھا جائے research کے according تو linguistic aspects پر جو ہے وہ focus کرنا چاہیے ٹھیک ہے لیکن کیا ہوتا ہے کہ ایک طرح سے difference آ ہی جاتا ہے اور جو native speakers ہوتے ہیں انہیں کیا ہوتا ہے کہ اچھی job ملتی ہے due to their accent due to their language their native language لیکن وہیں پر کیا ہوتا ہے کہ non native speakers کو ڈی مرال کیا جاتا ہے اس کے علاوہ انہیں اتنی زیادہ importance نہیں دی جاتی اتنی زیادہ اچھی jobs نہیں ملتی تو یہاں پر یہی سارے difference کو highlight کی ہے آپ لوگوں نے اس کو ایک دفعہ پڑھ لینا ہے اور بتایا گیا ہے یہاں پر سیکنڈ لائن میں دیکھیں the politics of English emerge as a potential imperialistic force rather than linguistic concerns یعنی کہ linguistic concerns کی پر focus کرنے کی بجائے کیا ہوتا ہے کہ imperialistic force آ جاتی ہے imperialistic کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک چیز کی dominance یا ایک چیز کی حکومت زیادہ ہونا ٹھیک ہے کسی دوسری چیز پر تو اس طرح کیا ہوتا ہے کہ race اور color کی base پہ جو ہے وہ دوسروں کو judge کیا جاتا ہے یہاں پر یہی پوائنٹس جو ہے وہ discuss کیے گئے ہیں اس کے علاوہ یہاں پر میں نے ایک چیز underline کیا ہے اس میں بتایا گیا کہ there should be tolerance for diversity یعنی کہ different languages کے لیے جو different varieties ہیں انگلیش کی جو different countries نے different way میں adopt کی ہوئی ہیں ان سب کے لیے ایک طرح سے tolerance ہونا چاہیے ان سب کو importance دینی چاہیے equal انہیں بھی عزت دینی چاہیے تو یہاں پر یہی ساری باتیں discuss کی گئی ہیں اس کے علاوہ یہاں پر انگلو امریکن جو ہے وہ یہ شو کرتا ہے کہ انگلیش لینگوج کی بات کی جا رہی ہے ٹھیک ہے تو آپ لوگوں نے اس کے بارے میں پریشان نہیں ہونا کہ یہ کیا بتا دیا ادھر ٹھیک ہے باقی یہاں پر یہی باتیں discuss کی گئی ہیں native non-native debate کے بارے میں آپ لوگ بہت کچھ خود سے بھی لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر جو میں نے points highlight کی ہیں انہیں ایک دفعہ پڑھ لیجئے آپ لوگوں کے لیے چاہیے کہ وہ اپنے سکلز کو اتنا زیادہ polish کر لیں non-native teachers کو کہ جب وہ teach کریں کسی subject کو یعنی کہ انگلیش لینگوج کو teach کریں تو automatically students جو ہیں وہ ان کی طرف سے کافی زیادہ satisfy ہو جائیں یعنی کہ teachers کو بچائیں کہ اپنی position خود develop کریں تو یہاں پر یہ بھی point ایک highlight کیا گیا ٹھیک ہے اس کے بعد topic 20 میں attitudes and identities کے بارے میں بتایا گیا تو اگر attitudes اور identities کی بات کی جائے تو یہ ساری چیزیں ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ کیا difference ہے یہاں ہم نے کیا پڑھنا ہے کہ اگر ہم کچھ opinions دیکھیں کچھ researches researches دیکھیں تو ان کے coding کیا ہو رہا ہے کہ non-native teachers جو ہیں وہ زیادہ demand میں ہیں than native teachers ٹھیک ہے کیونکہ کچھ لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ non-native speaker teachers ہیں وہ زیادہ casual ہیں زیادہ talkative ہیں ٹھیک ہے تو اس وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ وہ زیادہ demand میں ہیں لیکن وہیں پر کچھ اور research بھی show کی گئی ہے جس میں ویڈو آسن کے coding بتایا گیا ہے کہ non-native speakers have a right to claim ownership but many people still think that native speakers are the best teachers ٹھیک ہے تو یہ بھی ایک point ہے اس کے علاوہ کوک جو ہے وہ اس نے 2007 میں بتایا تھا says جیسے کہ میں نے آپ لوگوں پیچھے بتا دیا کہ یہ تو teachers کی پیچھے پر بھی depend کرتا ہے کہ وہ کتنا زیادہ بیسٹ وی میں اپنا سکل پروائیڈ کرتی ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہاں پر بتایا گیا کہ no native speakers have an advantage of multilingualism تو یہ بھی ایک پلس پوائنٹ ہو گیا کہ انہیں different languages پر عبور حاصل ہے جس کی وجہ سے کہ وہ multilingualism میں آ جاتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ بھی ایک پلس پوائنٹ ہے اس کو بھی آپ لوگ نے یاد کرنا اس کے بعد common perceptions بتائی گئی یہاں پر بتایا گیا ہے کہ کچھ ایسے users ہیں جو کہ prefer کرتے ہیں کہ native speaker ہی ہو انگلش کا ٹھیک ہے جیسے کہ یہاں پر بتایا گیا کہ learner of انگلش second point دیکھیں learner of انگلش from distant context such as Hong Kong and Italy short the preference for RP accent British English over their local accent یعنی کہ اپنے local accent پر وہ کیا کرتے ہیں کہ جو real accent ہے British accent ہے اس کو prefer کرتے ہیں اسی طرح اور points بتایا گیا ہیں اسی بارے میں بہت سے users ایسے ہیں جو کہ native teacher ہی ہو rather than non native speaker teacher اس کے علاوہ یہاں پر attitudes of English language teachers کے بارے بتایا گیا یہاں پر کچھ differences highlight کیے دیکھیں تو authority native speakers کے پاس ہے اس لئے وہ زیادہ confident نہیں ہوتے وہ کوئی word اگر بولیں تو اس کے لئے زیادہ sure نہیں ہوتے ہے جس کی وجہ سے ہوتا ہے کہ students بھی ان پر اتنا believe نہیں کرتے اسی طرح اگر native English speaker teachers کی بات کی جائے تو اس لحاظ سے authority پر ہوتے ہیں اس کے علاوہ کہ self confidence بہت زیادہ high ہوتا ہے تو ایک طرح سے attitude ہوتا ہے higher and lower degrees وہ یہاں پر آ جاتا ہے یہ differences ہیں آپ لوگ نے ایک دفعہ پڑھ لینا جو چیزیں میں نے highlight کی ہیں وہ زیادہ important اب باقی چیزیں ایس بہت زیادہ important نہیں ہے آپ لوگ اس پڑھ لیں آپ لوگ کا اپنا فائدہ ہے نہ بھی پڑھ تو کوئی نقصان نہیں ہے اس کے بعد یہاں پر topic 21 ہے جس میں EIL and teacher education gaps and challenges کے بارے بتایا گیا ہے جو کہ EIL and teacher education کے بارے میں جو non native English speakers teachers ہیں انہیں کیا کرنا چاہیے اب یہاں پر بتایا گیا ہے کہ انہیں are embracing a non centered way and of the language یعنی کہ ان کو transform کرنا چاہیے اپنا training way ہمیں ان کی training کو transform کرنا چاہیے اس کے علاوہ ان کو norms کو accept کرنا پڑے گا جو native speakers کی norms زیادہ تر teachers جوتے ہیں وہ norms کو accept نہیں کرتے اس کے علاوہ انہیں اپنا way of thinking change کرنا پڑے گا انہیں اپنا self confidence increase کرنا پڑے گا تو یہی سارے points یہاں پر discuss کیے گئے ہیں کہ یہ سارے points فولو کر کہ انگلیش language کو learn کر سکتے ہیں اور اپنے skill کو improve کر سکتے اسے طرح یہاں transformative approach کے بارے میں بتایا گیا کہ انہیں اپنا way of thinking اس کو transform کرنا چاہیے ان کے training کو transform کرنا چاہیے کہ وہی روایتی یا پرانے ways کو ڈوپ نہیں کرنا چاہیے بلکہ نیو طریقے سے چیزوں کو دیکھنا جائیے اس لئے میں نے اس کو highlight نہیں کیا آپ لوگ کو concept پتا چل گیا آپ لوگ نے ایک دو line سے اس کی کر لینی ہے انشاءاللہ اگر long question کے طور پر آیا تو آپ لوگ کا solve ہو جائے گا اس کے علاوہ other ideological concerns بتائے گئے ہیں اب یہاں پر issues of class and the complex way issues of class کیا ہوتے ہیں elite class کی ساری چیزیں imperialism اس کا بھی آپ لوگ کو بتا چل گیا آپ لوگ خود سے لکھ سکتے ہیں topic 22 میں کیا بتایا گیا the scope of eil english as an international language ٹھیک ہے elf یہاں پر english lingua franca یعنی english for international communication کو شو کر رہا ہے اگر آپ لوگ میں سے کچھ students confused ہیں اس word کے بارے میں تو اب آپ لوگ confusion دور کر لیں اب یہاں پر scope میں یہی بتایا گیا ہے کہ eil کے طور پر یعنی international language کے طور پر users کو اس کی norms کو سمجھنے کی ضرور ہے اس کے علاوہ یہاں پر بتایا گیا ہے انہیں elf کے paradigm کو پھلانے پر توجہ کرنی چاہیے اور ساتھ ہی ساتھ بتایا گیا ہے کہ non native speakers does not follow native norms تو وہ ہی بات بتائی گیا کہ native norms جب آپ پوائنٹس کو فولو کریں گے تو کبھی بھی آپ لانگویج میں پیچھے نئی رہیں گے باقی کلچرل کونسپشن میں یہی بتایا گیا کہ L1 یعنی language 1 جو native language ہے اسی کے جو teachers ہوتے ہیں ان کو prefer کرتے باقی جو کونسپس تھے وہ میں نے آپ لوگ کو دے دی ہیں اگر کچھ رہ جائے گا آپ لوگ کومنٹ سیکشن میں کومنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں اگر لیکچر اچھا لگا دوستو شیئر کریں دعا ہمیں آدھ دکھے گا اور اس چینل کو سبسکرائب کریں فر مور نیو